بسم اللہ الرحمن الرحیم فائنلی پنجاب بورڈ نے ٹینٹیٹیو ڈیشیٹ کے بعد اوفیشلی جو دوزار بائس کی ڈیشیٹ ہے تمام پنجاب بورڈ کی وہ جاری کر دی ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو آپ کا پریکٹیکل کے امتیانات ہیں اس کی بھی ڈیشیٹ جاری کر دی ہے تو یہ جو ڈیشیٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بیسیکلی گجران والا بورڈ کی ہے گجران والا بورڈ جو کہ پنجاب بورڈ کے اندر ہی آتا ہے اور تمام جو پنجاب بورڈ ہیں ان کا جو پیپر کا ٹائم اور جو پیپر ہوتا ہے وہ سیم دے ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ڈیشیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پنجاب کی جو تمام بورڈ ہیں ان میں فالو ہوگی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ اس سے پہلے جو ڈیشیٹ گردش کر رہی تھی وہ ٹینٹیٹیو تھی اوفیشیلی نہیں تھی جس میں بعض جو آرٹس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے سبییکٹ میسنگ تھے لیکن یہ جو ڈیشیٹ ہے یہ پنجاب بورڈ کی جو گجران والا بورڈ ہے بائیس گجران والا وہاں پہ جا کے بھی ڈونڈوڈ کر سکتے ہیں یہ جو ڈیشیٹ ہے اوفیشیلی اور اتھینٹیک ہے تو اس کے مطابق سب سے پہلے جو آپ کا بورڈ کا امتحانات ہیں اس کی ٹیمی کے بارے میں آپ کو بتا لوں جن بچوں کا صبح فسٹ ٹیم یعنی کہ مورننگ میں پیپر ہوگا انہوں نے جو امتحانی سینٹر میں صبح آٹھ بجے پہنچنا ہے اور سارے آٹھ بجے جو ان کا ہے وہ ابییکٹی پیپر یعنی کہ پیپر جو وہ سٹارٹ ہو جے گا اس کے بعد جو دوسرے بچے ہوتے ہیں جن کا سیکنڈ ٹائم پیپر ہوتا ہے وہ امتحانی سینٹر میں ایک بجے پہنچ جائیں گے اور ڈیڑھ بجے تک ان کا جو پیپر ہے وہ سٹارٹ ہو جے گا اس کے بعد آپ کا جو پیپر جمعت المبارک والے دن ہوگا اس کا جو مورننگ کا ٹائم ہے وہ تو سین بھی رہ گا جبکہ جو امینگ کے بچے ہوں گے ان کا جمعے والے دن جو پیپر ہے وہ ڈائی بجے یعنی کہ دو تیس کے بعد جو ہے وہ شروع ہوگا تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی جو افیشل ایڈیشیٹ ہے ٹیند کلاس کے تمام مضامین کی سب سے پہلے ٹیند مئی دوزار بائیس کو آپ کا جو پہلا پیپر ہے جو آرس کے سٹوڈنٹ ہے ان کا ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈیوکیشن کا جو میٹریکل اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ بزنس سٹیڈیز کا اس کے بعد جو امینگ کے بچے ہیں وہاں پہ ان کا وڈ وڈک کا تریخ پاکستان کا تریخ اسلام کا پیپر ہوگا اس کے بعد یارہ مئی دوزار بائیس کو جو سائنس اور آرس دونوں کے سٹوڈنٹ کے بچے ہیں ان کا انگلیش کمپلسی یعنی کہ انگلیش کا پیپر ہوگا اور جو سیکنڈ گروپ کے بچے ہیں ان کا بھی انگلیش کا ہی پیپر ہوگا اس کے بعد بارہ مئی دوزار بائیس کو جمعے رات والے دن ہومیک نامیس کا پیچھا ہوگا آرس والے بچوں کا اور جو سیکنڈ گروپ کے بچے ہوں گے ان کا آرس کا یعنی کہ جو ہومیک نامیس کا پیچھا ہوگا اور جنہوں نے الیکٹریکل وائننگ رکھی ہوگی ان کا وہ پیپر ہوگا اس کے بعد تیرہ مئی دوزر بائیس کو جمعے والے دن سوکس کا پیپر ہوگا آرس والے سٹوڈنٹ کا اس کے بعد جو سیکر ٹائم بچے ہوں گے ان کا لباز اور فیش فارمینگ کا پیپر ہوگا اس کے بعد چودہ مئی دوزر بائیس کو جو سائنس اور آرس کے بچے ہیں سائنس والے بچوں کا ریاضی کا پیپر ہوگا اور جو آرس کے بچے ہیں ان کا جنر ریاضی کا پیپر ہوگا اس کے بعد جو ایوننگ کے گروپ والے بچے ہوں گے ان کا بھی سائنس اور آرس اسی طرح پیپر ہوگا ریاضی کا اس کے بعد سولہ مئی دوزر بائیس والے دن سنوار والے دن کمیسٹی کا پیپر ہوگا جو سائنس کے بچے ہیں اور جو آرس کے بچے ہیں ان کا جنرل سائنس کا پیپر ہوگا اسی طرح ایوننگ میں بھی جو سائنس کے بچے ہیں ان کا کمیسٹی کا پیپر ہوگا اور جو آرس کے بچے ہیں ان کا جنرل سائنس کا پیپر ہوگا اسی طرح 17 مئی 2022 کو منگل والے دن جو آرس کے بچے ہیں پنجابی کا عربی کا اور فارسی کا پیپر ہوگا جبکہ سائنس والے بچوں کو چھوٹی ہوگی اسی طرح جو ایمیننگ کے بچے ہوگے ان کا جغرافیا مارڈر ڈرائنگ اور کمرشل جغرافیا کا پیپر ہوگا اسی طرح 18 مئی 2022 والے دن بودھ والے دن بائیو کا پیپر ہوگا اور جو آرس کے بچے ہیں بودھ والے دن ان کا جو پیپر نہیں ہوگا بودھ والے دن آٹھ آرہ مئی دوزار بائیس کو جو بدھ ہے بیالو جی کا پیپر اور جو دوسرے بچے جنہوں نے کمپیوٹر رکھی ہوتی ہے وہ پیپر ہوگا اور جو سیکنڈ ٹائم ہے ان کا اسی طرح بیالو جی کا اور کمپیوٹر کا پیپر ہوگا جبکہ آرس کے کسی بچے کا پیپر نہیں ہوگا ان کو چھوٹی ہوگی اسی طرح انیس مئی دوزار بائیس کو جمعہ رات والے دن سائنس کے بچوں کا اسلامی لازمی کا پیپر ہوگا اور اگر آرس کے بچے نے بھی اسلامی لازمی رکھی ان کا پیپر ہوگا اور جو دوسرا گروپ ہوگا سیکنڈ ٹائم یعنی کہ ان کا بھی اسلامی لازمی کا ہی پیپر ہوگا اس کے بعد بیس پانچ دوزار بائیس جنہ کے بیس مئی کو جمعہ والے دن ایکنومکس کا پیپر ہوگا اور جو دوسرے بچے آرس پر گرہ کے ان کے غزا اور غزائیت اس طرح کے پیپر ہوں گے اس کے بعد اکیس پانچ دوزر بائیس کو ہفتے والے دن فزیکس کا پیپر ہوگا جو سائنس کے بچے ہوں گے اور جو آرس کے بچے ہوں گے ان کا اسلامی تختیاری کا پیپر ہوگا اسی طرح جو ایونی کے بچے ہیں ان کا فرس ٹیم جو سائنس کے بچے ہیں فزیکس کا پیپر ہوگا اور جو آرس کے بچے ہیں ان کا اسلامی تختیاری کا پیپر ہوگا اس کے بعد تئیس پانچ دوزر بائیس کو سوموار والے دن اردو کا پیپر ہوگا تمام بچوں کا سائنس اور آرس کا اسی طرح جو ایونی کے بچے ہیں ان کا بھی اردو کا پیپر ہوگا اس کے بعد چوبیس پانچ دوزر بائیس کو آرس والے دن منگر والے دن ایجوکیشن کا پیپر ہوگا اور جو آرس کے یعنی کے سیکنڈ گروپ کے پیپر ہوں گے ان کا محولیاتی مطالعہ کا پیپر ہوگا اس کے بعد پچیس پانچ دوزار بائیس کو بودھ والے دن مطالعہ پاکستان کا پیپر ہوگا اور جو ایوننگ ہیں کہ سیکنڈ ٹائم بچے ہوں گے ان کا بھی مطالعہ پاکستان اور جو نیو بک یعنی جو ریوائز کر رہے ہیں یا امپروومنٹ کے لیے پیپر دے رہے ہیں ان کا پیپر ہوگا یہ تھی آپ کی ٹینٹھ کلاس کی اوفیشلی جو دوزار بائیس کی بورڈ کی سکیم ہے تمام پنجاب بورڈ کی اب جو آپ کا پریکٹیکل کے پیپر ہیں سائنس کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کے جو پریکٹیکل کے انہوں نے ڈیرڈ شیٹ جاری کی ہے اس کے مطابق انہیں نے کہا ہے کہ اس دفعہ جو آپ کے پریکٹیکل ہیں وہ صرف جماعت دہم یعنی کہ ٹینٹھ کلاس کو جو سلیبس ہے وہاں سے لیے جائیں گے نائنٹھ کلاس کے سلیبس سے کوئی بھی آپ کو پریکٹیکل نہیں پوچھا جائے گا اور سب سے پہلا جو آپ کا پریکٹیکل ہوگا وہ اکیس چھین دوزر بائیس یعنی کہ اکیس جون والے دن منگل والے دن آپ کے جو پریکٹیکل ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور پہلا جو آپ کا پریکٹیکل ہے وہ فزیکس کا ہوگا یہ جو فزیکس کا پریکٹیکل ہیں اس کے لیے انہوں نے تین بیچ بنائے ہوئے پہلا بیچ دوسرا بیچ تیسرا بیچ یعنی کہ 21 سے لے کر 29 تریق تک 21 جون سے 29 جون تک آپ کے جو فزیکس کے پریکٹیکل وہ چلتے رہیں گے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کس ڈیٹ کو پیپر ہے لیکن انہی ڈیٹ کے اندر اندر آپ کا جو ہے فزیکس کا پریکٹیکل ہوگا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے 30 جون سے لے کر 8 جولائی تک یعنی کہ 30 جون سے 8 جولائی تک آپ کا جو ہے وہ کمیسٹی کا پیپر ہوگا اس میں آپ کا وہ گروپ بن جگہ جس ڈیٹ کو بھی آپ کا پیپر ہوگا اس کے ساتھ آپ کی ٹائمنگ بھی وہ آپ کی ڈیٹ شیٹ پہ لکھی ہوگی وہ کچھ دنوں تک آپ کو اوفیشلی اننونس ہو کے آپ کو جاری کر دی جائے گی اس کے بعد 13 جولائی سے لے کر 21 جولائی 2022 تک آپ کا جو بائیلو جی کا ہے وہ پریکٹیکل ہوگا اس کے مطابق آپ کو پتہ چل جائے گا کس ڈیٹ کو آپ کا جو بائیو کا پریکٹیکل ہے اور اس کا کونسا آپ کا بیج ہے اسی کا مطابق آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ فالو ہوگی اس کے بعد 14 جولائی 2022 سے لے کر 22 جولائی 2022 تک آپ کا جو کمپیوٹر سائنس کا پیپر یعنی جو کمپیوٹر کے بچے ہیں ان کا پیپر ہوگا اس کے بعد 21 اور 22 جولائی کو جنہوں نے ایمپرومنٹ کے لیے پیپر دینا یا سپلی کا پیپر دینا ہے کمپیوٹر اولڈ کورس جو ہے ان کا پیپر ہوگا اس کے بعد 21 جون سے لے کر 23 جون تک آرٹ اینڈ مائلڈ رینگ جنہوں نے آرٹس کے بچے جنہوں نے یہ کورس رکھے ہوتے ہیں ان کا پیپر ریکٹیکل ہوگا اس کے بعد 24 سے لے کر 27 جون تک ہیلتھ اینڈ فیزیکل آرٹس کے بچوں کا پیپر ہوگا 28 جون سے لے کر 30 جون تک آپ کا الیکٹریکل وائڈنگ کا پیپر ہوگا اس کے بعد جولائی 2017 2022 کو کمپیوٹر ہارڈ ویر جنہوں نے رکھی ہے ان کا پیپر دو جولائی کو گزا اور گزائیت کا پیپر 4 سے 6 جولائی تک پولٹری فارمنگ اس کے بعد 6 سے 8 جولائی تک وڈو برک جنہوں نے آرٹس کے بچے جنہوں نے یہ والی جو بکس ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں اس کے بعد 13 جولائی کو فیش فارمنگ کا 14 جولائی کو لباس کا 15 جوائی کو ڈریس میکنگ ہے فیشن ڈیزائنگ کا تو یہ تھے آپ کے اوفیشلی جو بورڈ کے 10 کلاس کے پریکٹیکل کی ڈیشیٹ انشاءاللہ یہ اوفیشلی بورڈ کی ڈیشیٹ ہے اب باعث جو گجرہ والا بورڈ ہے وہاں پہ جا کے یہ ڈیشیٹ ڈونلول بھی کر سکتے ہیں یہ ٹینٹیٹیو نہیں ہے اسی کے مطابق آپ کے 10 کلاس کے جو پیپر ہیں وہ ہوں گے یہی ٹیمو فائل کی جائے گی اور اسی ٹیمو کے مطابق آپ کے جو ہیں وہ پریکٹیکل کے امتیان ہوگے اس کے علاوہ آپ کے جو تمام بورڈ کی سکیم ہے وہ میرے چینل محمد وقاصنواز پر آپ پر لول ہو چکی ہے اب وہاں پہ جا کے ڈونلول کر سکتے ہیں گیس پیپر بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گے کوئی اور سوال ہو تو آپ اسے کمنٹ سیکشنے پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھیے گا جزاک اللہ اللہ حافظ